بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہمارے چینل کہانی حب افیشل میں خوش آمدید ناظرین میں آج آپ کے لیے انتہائی خوفناک اور دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو بہ آسانی آپ تک پہنچ سکے پیش خدمت ہے امران سیریز کا شاندار سلسلہ کروشو ناول کی لاسٹ ایپیسوڈ کروشو نے کمرے میں پہنچ کر سب سے پہلے کالین کے نیچے موجود فارمولہ باہر نکالا اور پھر اس محسوس کیمرے کی مدد سے اس نے اس کی مایکرو فلم تیار کر کے کاغذات اور لفافے کو بات رومے لے جا کر اپنے لباس کی تہا آگ لگا دی جب کاغذات اور لفافہ جل کے راک ہوئے تو اس نے راک کو فلش میں بہایا اور پھر مایکرو فلم جے میں ڈال کر وہ ایک بار پھر ہوتیل سے باہر نکلا اس پر اس کی ٹیکسی کا رکھ جنرل پوسٹ آفیس کی طرف تھا اس نے مایکرو فلم کو بچان بیچنے کا ایک اور طریقہ سوچا تھا تھوڑی دے کے بعد وہ جنرل پوسٹ آفیس پہنچ گیا پوسٹ آفیس کے باہر مارکٹ تھی اور اس مارکٹ کے درمیان سے پوسٹ آفیس کا پھارٹک دا کروشو دکانوں میں گھومتا رہا اور پھر تھوڑی دے کے بعد اس نے سٹیشنری کی ایک دکان سے ایک جدید قسم کا پینسل بکھ خریدا پینسل بکھ سرید کر وہ دکان سے باہر آیا اور پھر ایک طرف رکھ کر اس نے پینسل بکھ کے اس حصے میں جس میں پینسل تراشنے کے لیے پینسل شاپر موجود تھا اس نے فکس شاپر زبردستی علیدہ کیا مایکرو فلم کا سائز بالکل اسی پینسل تراش جتنا تھا اس نے جیب سے مایکرو فلم نکالی اسے پینسل تراش کی جگہ پوری تہا فٹ کر کے اس نے نہ صرف اس کا خانہ بند کیا بلکہ اس کا وہ سسٹم بھی توڑا جس سے یہ خانہ کھلتا تھا یہ سسٹم علیدہ بٹن کی صورت میں تھا جس کی مدد سے خانہ کھلتا اور بند ہوتا تھا اب سوائے اس خانے کو توڑ کر مایکرو فلم نکالنے اور کوئی ذریعہ نہیں تھا توڑے بغیر کسی کو معلوم نہیں ہو سکتا تھا کہ اس کی اندر پینسل تراش ہے یا مایکرو فلم پینسل تراش اس نے جیب میں ڈالا اور ایک بار پھر اسی سٹیشنری کی دکان طرف بڑھ گیا کیا اس کی ایسی پیکنگ ہو سکتی ہے کیا میں اسے اکیرما میں اپنے بتیجوں کو گفت بزریاں ڈاکھ بچوا سکو کروشو نے کاؤنٹر مین کے قریب جا کر کہا جی ہاں کیوں نہیں کاؤنٹر مین نے مسکراتے ہوئے کہا اور پھر تھوڑی دے کے بعد گتے کے ایک باکس میں پینسل باکس کو رکھ کر اسے ٹیپے لگا کر پوری تہا بند کر دیا گیا البتہ ایک سائٹ کے کچھ حصے کہ گتے کو بریڈ سے کٹا اس کٹے ہوئے حصے میں سے پینسل باکس نظر آ رہا تھا یہ کیوں کٹا ہے کروشو نے خیران ہو کر پوچھا جناب یہ تو قانونل لازمی ہے تاکہ ڈاکھانے والو کو معلوم ہو سکے کہ کیا چیز بیجی جا رہی ہے ورنہ وہ اس پوری پیکنگ کو کھول کر چیک کریں گے کاؤنٹر مین نے جواب دیا اور کروشو نے سر کھلایا پھر پبلک پارسل لے کر وہ پوسٹ آفیس گیا اس نے وہاں اس پر اپنے ہیڈ کوارٹر کا محسوس پتہ لے کر اسے گفت پارسل کے طور پر بک کروایا رسید لے کر وہ اکاؤنٹر سے ہٹا اور ایک طرف جا کر اس نے وہ رسید پھار کر اس کے پرزے ہوا میں اڑا دیئے اس طہرح اب کسی کو بھی معلوم نہ ہو سکے گا کہ اس قدر اہم ترین فرمولہ کہاں پہنچایا گیا ہے اب وہ پوری تہا مجمن تھا اسے معلوم تھا کہ دوسرے روز یہ گفت پارسل اس کے ہیڈ کوارٹر حفاظت سے پہنچ جائے گا اس کے بعد وہ اس کاؤنٹر کی طرف چل پڑا جدھر سے فان کالز کی جاتی تھی اس نے بچان فون کرنے کی پیمنٹ کی اور اپنے ہیڈ کوارٹر کا نمبر بتایا جب کال ملی تو کاؤنٹر میں نے اسے فون بوت میں جانے کا اشارہ کیا کروشو نے فون بوت میں پہنچ کا رسیور اٹھایا بات کیجئے ایک آواز سنائی دی ہیلو ہیلو ٹو سپیکنگ یس ایچو بورہا ہوں دوسری طرف سے آواز سنائی دی ایچو میں پاکیشیا سے بورہا ہوں ابھی میں نے ہیڈ کوارٹر کے پتے پہ پاکیشیا سے بزریا ڈاپ ایک گفت پارسل بجوایا ہے اسے میرے آنے تک پوری تھا حفاظت سے رکھنا کروشو نے کہا ٹھیک ہے جناب ایچو نے کہا کروشو نے رسیور رکھا فون بہت سے باہر آیا اب اس کے چہرے پر گہرے اتمنان کے تاثرات نمائیا تھے وہ اپنے میشن میں آخر کار کامیاب ہو ہی گیا تھا تھوڑی دیکھے بعد وہ ٹیکسی میں بیٹا ہوتل شہزاد کی طرف جا رہا تھا اب وہ اتمنان سے یہاں سے کسی بھی فلائٹ کے ذریعے جا سکتا تھا اور چاہے جتنی بھی چیکنگ کی جاتی فرمولہ اب کسی کو نہ مل سکتا تھا ہوتل کے گیٹ پہ ٹیکسی سے اتر کر وہ اتمنان برینداز میں چلتا ہوا لفٹ کی طرف بڑھا اور چل نمہوں کے بعد وہ اپنے کمرے کے سامنے موجود تھا اس نے تالہ کھولا اور دروازہ کھول کر جیسے ہی اندر داخل ہوا بے اختیار تھٹک کے رک گیا اسے ایسے محسوس ہوا جیسے کمرے میں کوئی اصدبی آدمی ہو لیکن کمرہ خالی تھا اس نے انتہائی پھرتی سے باتھروم کا دروازہ کھولا لیکن باتھروم بھی خالی تھا کمرے کی ہر چیز بلکل ویسے تھی جیسی وہ چھوڑ کر گیا تھا لیکن اس کے باوجود اسے محسوس ہو رہا تھا کہ کمرے میں کوئی موجود ہے کمال ہے مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے کوئی کمرے میں موجود ہو اس نے بربڑاتے ہوئے کہا دوسرے لمحے اس نے ایک بار پھر بیرونی دروازہ کھولا اور کمرے سے باہر نکل کر اس نے دروازے کو زور سے بند کیا اور پھر رہتاری میں کسی کو نہ پا کر اس نے جھک کر کی کھول سے آنکھ لگائی پورا کمرہ اس کی نظروں کے سامنے تھا اس کا خیال تھا کہ اگر کوئی اندر ہوگا تو لازمان یہ سوچ کر سامنے آئے گا کہ وہ چلا گیا ہے لیکن جب دو تین منٹ تک کوئی بھی سامنے نہ آیا تو اس نے دروازہ کھولا اور پھر اندر داخل ہو گیا میرا بھی دماغ خراب ہو گیا ہے شاید کروشوں نے اندر آکے دروازہ بند کرتے ہوئے کہا اور پھر قدم بڑھاتا وہ ایک آرام دے کرسی پہ جیسے نیر سا ہو گیا فرمولے کو روانہ کرنے کے بعد اسے ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کی کاندو سے کوئی بہت بڑا وزن اتر گیا ہو اس نے کرسی کی پوچھ سے سر ٹکا کے آنکھیں بن کی لیکن دوسرے لمحے خلقہ سا کھٹکہ سن کر چونکر آنکھیں کولی اس کی آنکھیں حیرت سے پھیلتی چلی گئی کیونکہ اس کی آنکھوں کے سامنے ریوالور تھامے دو مقامی افراد مرود تھے جن میں ایک ہی شکل اسے کچھ شناسہ سے لگ رہی تھی آرام سے بیٹھے رہو کروشو حرکت تمہارے لیے نقصان دے ہو سکتی ہے شناسہ شکل والے نے خوش کلائجے میں کہا اس کے ساتھ ہی دوسرا آدمی بجلی کسی تیزی سے اس کے اکم میں آیا کون ہو تم کروشو نے بڑی مشکل سے اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے کہا اس کے ذہن میں اپنا نام سن کر دھماکے سے ہو رہے تھے مجھے علی مران کہتے ہیں جس سے تم نے کارلز کی مدد سے فرمولا خاصل کیا تھا شناسہ شکل والے نے قریب آتے ہوئے کہا علی مران کا نام سن کر کروشو کے ذہن میں ایک خوفناک دھماکہ ہوا وہ پہچان گیا تھا کہ یہ واقعی عمران ہے کیونکہ اس کی فائل میں وہ اسی کا فوٹو دیکھ چکا تھا کارلز فرمولا کیا مطلب تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے میسٹر تاکہ تمہاری جے میں موجود فرمولا میرا ساتھی نکال سکے بے شک چیک کر لو میرا کسی فرمولے سے کوئی بھی تعلق نہیں کروشو نے ایک جھٹکے سے اٹھتے ہوئے کہا مگر دوسرے لمحے اس کے حکمے جو آدمی نے اس کی کوٹ کا کالر پکڑا ایک جھٹکے سے اسے نیچے کیا اب اس کا کوٹ اس کے عادے بازو تک اتر آیا تھا اور اس طرح نہ ہی وہ کانو کو جھٹکا دے کر کوٹ اونچا کر سکتا تھا نہ ہی اس کے بازو حرکت کر سکتے تھے یہ لو خدکری لگا دو یہ صاحب ٹاسک روس ایجنسی کے اکلوتے ایجنڈ ہے محسوس نشانی سے میں پہلے ہی سمجھ گیا تھا کہ ناکو کے روپ میں کروشو ہے امران نے اپنی بیل کی سائٹ سے کلپ خدکری نکال کر اپنے سادھی کو دیتے ہوئے کہا میں کہتا ہوں تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے میرا نام البرٹ ہے اور میں ایک سیاہ ہوں کروشو نے غصے سے کہا لیکن وہ اپنے بازو کو اکم میں جانے اور پھر کلائیوں میں خدکری لگنے کے عمل کو روک نہ سکا کیونکہ کوٹ نیچے ہو جانے کے وجہ سے وہ بے بس تھا خدکری لگانے کے بعد اکم میں موجود آدمی نے اس کا کوٹ اونچا کیا اس کی تلاشی لو لیکن ذرا اچھی تحا لینا یہ بڑے ذہین مشہور ہے امران نے اپنے ساتھی سے کہا اس کے ساتھی نے بڑی پھرتی سے اس کی تلاشی لینا شروع کر دی کچھ تیر کے بعد اس کی جیبوں میں موجود سامان وہ سامنے میز پہ رکھ چکا تھا جس میں پرس کاغذات سگرٹ لائٹر اور وہ پنسل دراش بھی موجود تھا جس کے جگہ کروشو نے مائیکرو فلم پنسل باکس میں ڈالی تھی پنسل دراش کو دے کر کروشو کے ہونٹ بینچ کے کیونکہ اس نے اسے لاشاوری طور پر باکس نکال کر جیب میں ڈالیا تھا اور اب وہ سوچ رہا تھا کہ یہ اس سے ہماکت ہوئی ہے اسے رسید پھارنے کے ساتھ ساتھ اسے بھی پھینک دینا چاہیے تھا پنسل دراش اس کی موجودگی کا کیا مطلب امران نے میز پر سے پنسل دراش اٹھا کر اسے بغور دیکھتے ہوئے کہا یہ مجھے فٹ پاٹ پر بڑا دکھائی دیا تھا میں نے اٹھا کر جیب میں ڈالا کروشو نے کہا اور امران نے سر کھلاتے ہوئے پنسل دراش کو وہی میز پر رکھ دیا ٹائگر کمرے کی تلاشی لو فرمولا لازمین یہاں موجود ہوگا امران نے اپنی ساتھی سے محاطب ہوگی کہا اور ٹائگر نے تلاشی لینا شروع کر دی کیا میں بیٹھ سکتا ہوں کروشو نے کہا ہاں بیٹھ جاؤ امران نے کہا اور کروشو خاموشی سے کرسی پر بیٹھ گیا بہر خال وہ اپنی جگہ مطمئن تھا کہ فرمولا انہیں اب کسی صورت نہیں مل سکتا تھا لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ امران بھی تھا کہ یہ لوگ اس تک پہنچ کیسے گئے حالانکہ اپنی طرف سے اس نے کوئی ایسا کلو نہ چھوڑا تھا جس سے اس تک کوئی پہنچ سکتا امران صاحب یہ کیمرہ دیکھے بلکل نیا ہے ٹائگر نے الماری کے نیچے والی خانے سے وہی کیمرہ اٹھا کر امران کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا جو کروشو نے مقامی مارکٹ سے ہریدا تھا یہ تو مائکروفل بنانے والا کیمرہ ہے اس کا مطلب ہے کہ تم نے اس فارمولے کی مائکروفل تیار کر کے کاغذات جایا کر دیے پہلے کافستان میں بھی چیف سیکیرٹی کے روپ میں تم نے یہی کام کیا تھا ٹھیک ہے اب مائکروفل تلاش کرنی ہوگی یہ کیمرہ میرے ایک دوست نے تحفے میں دیا ہے کروشو نے کون چھباتے ہوئے کہا اچھا میں سمجھا کہ شاید یہ بھی اس پنسل تراش کی طرح تمہیں سرک پہ پڑھا ہوا ملا امران نے تنزیہ کہا تھوڑی دے کے بعد ٹائگر نے ناکامی کا اعلان کیا اس نے واقعی دھائی مہارت سے تلاشی لی وارٹو میں موجود کپڑے بھی پھاڑے بیٹ کا گدہ سرہانہ چادری پھار کر چیک کی فرش پہ موجود کالین کو چانو کونوں سے ہٹایا روئی کی ٹوکری چیک کی خطہ کے باتروم کی فلش ٹینکی بھی اس نے چیک کی لیکن ظاہر ہے مائکروفل مولا موجود ہوتی تو ملتی اب تم شرافت سے بتاؤ کہ مائکروفلم کہا ہے امران نے اس بار نہائیت غصے سے کہا میں کہہ رہا ہوں کہ تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے میرا کسی مائکروفلم اور کسی فرمولے سے کوئی تعلق نہیں کروشوں نے اس بار سخت لہجے میں کہا امران اسے بڑی سخت نظروں سے گرہا تھا ہم تو اب تم سے اگلوانا ہی پڑے گا امران کا لہجہ اور زیادہ صد ہو گیا جب میرے پاس ہوگی تو اگلواؤ گے ہم ہم میرے سر سوار ہو رہے ہو کروشوں نے خون چھباتے ہوئے کہا وہ سمجھ گیا تھا کہ اب یہ امران اس پہ تشدد کرے گا لیکن وہ بھی ذہنی طور پر یہ فیصلہ کر چکا تھا کہ ہر قسم کے تشدد کا مقابلہ کرے گا جب فرمولہ دستیاب نہ ہوگا تو پھر وہ لوگ اس کا کیا بگار سکیں گے تمہاری آنکھیں بتا رہی ہیں کہ تم نے تشدد پرداش کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے اور میں جانتا ہوں کہ تم انتہائی تربیت یافتہ ایجنٹ ہو اسی لیے عام تشدد کا تم پہ اثر نہیں ہوگا لیکن فرمولہ میں نے ہر صورت میں واپس خاصل کرنا ہے یہ بات ذہن میں رکھ لو امران کا لہجہ انتہائی سڑھ ہو گیا جو بات میں نے ایک بار کہہ دی وہ سچ ہے تم جس طرح چاہو اس کی تصدیق کرو میرے کاغذات چاہ کرو جس طرح تمہاری تسلیح ہوتی ہے کر لو یہ حقیقت ہے کہ تم نے غلط آدمی پہ ہار ڈالا کروشو نے فیصلہ کن لہجے میں کہا امران جو اسے گور سے دیکھ رہا تھا اس کا فکرہ ختم ہوتے ہی ہاتھ میں پکڑا ہوا ریوالور سیدھا کیا اور پھر اسے کروشو کی پیشانی سے لگا دیا اوکے مسٹر اگر واقعی مجھے غلط فہمی ہوئی ہے تو پھر میں اس غلط فہمی کو مکمل کہہ لیتا ہوں ورنہ پہلے میرا خیال یہی تھا کہ میں فرمولہ رے کر تمہیں چھوڑ دوں گا کیونکہ یہ فرمولہ میرے ملکی ملکیت نہیں اس کا تعلق کافستان سے ہے اس لئے میں نے صرف امانت دار کے طور پر فرمولہ کافستان بیجنا تھا اور بس مجھے تم سے یا کسی اور سے کوئی غرص نہیں لیکن اب جب کہ تم اسے غلط فہمی کہہ رہے ہو تو ٹھیک ہے غلط فہمی ہی سہی امران نے سخت لہجے میں کہا اس کے ساتھ اس نے ٹریکر پہ انگلی کو حرکت دی رک جاؤ رک جاؤ مجھے مت مارو تم خامہ سلم کر رہے ہو امران کی اندھائی سخت لہجے پر کروشو نے بیگتیار گھبراتے ہوئے کہا ہاں یا نہ اس میں بات کرو مسٹر ورنہ امران کا لہجہ اور بھی سر ہوتا گیا ٹھہرو ٹھہرو رک جاؤ فرمولہ واقعی میرے پاس ہے رک جاؤ کروشو نے تیز لہجے میں کہا امران نے ریوالور ہٹایا کروشو کو امران کا لہجہ سن کر یقین ہو گیا تھا کہ وہ گولی مار دے گا اس نے جان بوچھ کر یہ فکرہ کہہ دیا چلو ایک بات تو تم نے تسلیم کر دی اب بولو کہا ہے فرمولہ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم مجھ سے اس فرمولے کا سودا کر لو کروشو نے کہا اس کے ذہن میں اس وقت دو باتیں تھی ایک تو یہ کہ زیادہ سے زیادہ وقت حاصل کریں تاکہ جنرل پوسٹ آفیس سے فارن ڈاپ روانہ ہو جائے اس نے پوسٹ آفیس سے پہلے ہی معلوم کر لیا تھا کہ سپیشل ایڈرن فارن ڈاپ بچان لے جانے والی فلائٹ دو گھنٹے بعد روانہ ہو جائے گی اور اس کے خیال کے مطابق اسے وہ پیکٹ بک کیے ڈیڑھ گھنٹہ گزر چکا تھا اس لیے اگر وہ آدھا گھنٹہ مزید گزار لے تو پھر فرمولہ پاکیشیا کی حدود سے نکل جائے گا دوسری بات یہ کہ وقت حاصل کر کے وہ اپنے آپ کو اس سچویشن سے نکال لینے کا بھی کوئی نہ کوئی طریقہ تلاش کر ہی لے گا سودا بھی ہو سکتا ہے لیکن اس کے لیے فرمولے کی موجودگی ضروری ہے عمران نے سخت لہجے میں کہا اسی لمحے کروشوں کی ذہن میں ایک نئی بات آئی تو وہ بے اختیار مشکرا دیا اس نے عمران کی فائل میں پڑھا تھا کہ عمران انتہائی ذہین آدمی ہے چنانچہ اس نے مزید وقت لینے کی غرصے عمران کی ذہانت کو چیلنج کا لینے کا فیصلہ کر لیا اسی انسانی نفسیات کا انتھا اگر کسی ذہین آدمی کو نفسیات کا چیلنج دے دیا جائے تو پھر وہ لازمین اپنی ذہانت ثابت کرنے کے لیے لمبے سوت بجار کے جکر میں پڑھ جاتا ہے اوکے مسٹر عمران تم نے جس طرح مجھے تلاش کیا اسی بات ثابت ہو جاتی ہے کہ تم انتہائی ذہین آدمی ہو حالکہ میں نے اپنی طور پر پوری کوشش کی تھی کہ تم میرا کلوک کسی دہا خاصل نہ کر سکو لیکن تمہارا اس قدر جلد براہ راست مجھ تک پہت جانا یہی ثابت کرتا ہے کہ تم میری توقعوں سے کہیں زیادہ ذہین ہو تو مسٹر علی عمران میں تمہاری ذہانت کو چیلنج کرتا ہوں اگر تم اپنی ذہانت کے بلبوتے پر فرمولہ تلاش کرو تو فرمولہ تمہارا میرے ساتھ جو جاہے سلو کرنا لیکن اگر تم ذہانت کے بلبوتے پر فرمولہ تلاش نہ کر سکے تو پھر اس فرمولے پر تمہارا کوئی خق نہیں ویسے بھی مجھے قتل کر دینے کے بعد تمہیں کسی دہا بھی فرمولہ نہیں مل سکتا یہ بات تے سمجھو کروشو نے بقاعدہ چالنج کرتے ہوئے کہا اور عمران مسکرا دیا اب میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے اگر میں ذہین ہوتا تو اس طرح دکھے نہ کھاتا پٹھتا بھائی تم مجھے احمق سمجھو میں زہانت کے جکر میں کبھی نہیں پڑا اور سنو مزید وقت جایا کرنے کا کوئی فرمولہ بولو کہاں ہے فرمولہ عمران نے فکرے کا پہلا حصہ تو مسکراتے ہوئے کہا مگر فکرے کے آہر تک اس کا لہجہ سرد ہوا اوکے ٹھیک ہے مار دو گولی مجھے ایک احمق اس سے زیادہ کر بھی کیا سکتا ہے بوس یہ واقعی وقت جایا کرنا چاہتا ہے اس کا مطلب ہے کہ وقت کی اس فرمولے کی برماندی میں کوئی اہمیت موجود ہے عمران کے ساتھی ٹائگر نے کہا تم اندازہ لگا سکتے ہو ٹائگر کہ اس نے فرمولہ کہاں رکھا ہوگا یا پہنچایا ہوگا میرا خیال ہے بوس اس نے فرمولہ اپنے سفارت تھانے میں پہنچا دیا ہوگا تاکہ اسے سفارتی بے کے ذریعے ملک سے باہر نکال دیا جائے نہیں اگر یہ سفارت تھانے جاتا تو پھر لازمین اس کی قلائے پر چیکٹ کی موخر موجود ہوتی جدید حفاظتی انظامات کے تحت سفارت تھانے کے اندر جانے والے ہر شخص کو مکمل طور پر چیک کیا جاتا ہے اور اس کی قلائے پر سفارت تھانے کی موخر لگائی جاتی ہے تاکہ سفارت تھانے کے فراد کو یقین ہو سکے کہ آنے والے کو واقعی مکمل طور پر چیک کر کے بھیجا گیا ہے اور یہاں سے بچانی سفارت تھانے کے راستے میں کوئی ایسی سرک نہیں جہاں کوئی سکول ہو اور بچے اپنا پینسل تراش کر سکیں پینسل تراش اگر واقعی سرک پر بڑا ہوا تھا تو ظاہر ہے اول تو اسے ٹیکسی میں بیٹھے بیٹھے نظر ہی نہ آتا اور اگر نظر آتا تو یہ ٹیکسی روڈ کر اسے نہ اٹھا تھا اس پینسل تراش کی موجودگی کا مطلب ہے کہ یہ ایسی سرک پر پیدل چلتا رہا ہے جہاں کوئی سکول موجود ہے اور سکول بھی پرائمری امران نے کہا اور کروشو امران کے تجزیے پر بے اختیار کھل کھلا کے ہس پڑا اسی امران کے اس تجزیے پر واقعی ذہنی طور پر بہت لطف آ رہا تھا پہلے تو وہ یہ سوچ کر پریشان تھا کہ اس نے پینسل تراش پھینک کیوں نہ دیا لیکن اب وہ سوچ رہا تھا کہ پینسل تراش کی موجودگی سے فائدہ دے رہی ہے امران کا ذہن پینسل تراش میں اٹھا ہوا تھا کروشو کو یقین تھا کہ اس معمولی پینسل تراش وہ کبھی بھی صحیح نتیجے تک پہنچ نہ سکے گا اس پینسل تراش کی موجودگی نے مجھے الجن میں ڈال دیا امران نے میس میں رکھا ہوا پینسل تراش اٹھاتے ہوئے کہا اور پھر اسے گوھر سے تکنے لگا اولجن میں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے میری طرف سے توفے بھی توڑ کے رکھ لو کروشو نے مسکراتے ہوئے کہا توفہ میں رکھ لوں میں سمجھ گیا امران نے بری تہا اچھلتے ہوئے کہا کروشو اس کی تہا اچھلنے پر بے اختیار چونگ پڑا کیا سمجھ گئے کروشو نے خیرت بری لہجے میں کہا لیکن امران نے اس کی بات کا کوئی جواب دینے کی بجائے جلدی سے ایک طرف پڑے ہوئے ٹیلی فون کا رسیور اٹھایا اس کے چہرے پر جوش کی اثار نمائیا تھے یس سر جنرل پوست آفیس میں پوست آفیس سے بات کرواو امران نے تیس لہجے میں کہا اس کے ساتھ ہی وہ کروشو کی طرف بھی دیکھ رہا تھا جنرل پوست آفیس کا سنگر کروشو کو ایسے محسوس ہوا جیسے کسی نے اس کے سر پر بم مار دیا ہو کیا مطلب یہ پوست آفیس کو فون کیوں کر رہے ہو کروشو نے انتہائی بیچائے لہجے میں کہا اب کیوں فکر کرتے ہو مستر کروشو اب تو تم نے پنسل تراشت مجھے تحفے میں دیکھی دیا امران نے مسکراتے ہوئے کہا ہیلو پی اے ٹو پوست ماسٹ جنرل سپیکنگ چل نمہو کے بعد ایک آواز سنائی دے پوست ماسٹ جنرل سے بات کروائیں میں سسٹن ڈریکٹر جنرل سنٹرل انٹیلیجنس علی امران بور رہا ہوں امران نے سخت لہجے میں کہا یس سر دوسری طرف سے کہا گیا یس سر میں پوست ماسٹ جنرل کبیر احمد حان بور رہا ہوں سپیشل فان ڈاک چلی تو نہیں گئی بچان جانے والی ڈاک بچان جانے والی ڈاک بچ جا رہی ہے ایک دو منٹ کے بعد چلی جائے گی مگر پوست جنرل آفیس نے کہا اسے فوراں روکے امران نے تیز لہجے میں کہا سر وہ کیسے رک سکتی ہے آدھے گینڈے کے بعد فلائی جا رہی ہے اور ڈاک تو تھیلوں میں پیک ہو رہی ہوگی سنے پوست ماسٹ صاحب اس میں حکومت کا ایک بہت بڑا فرمولہ ہے سمجھے اگر یہ ڈاک چلی گئی تو آپ کو گولی بھی ماری جا سکتی ہے فوراں روکے اسے امران نے انتہائی غصے سے کہا یس سر دوسری طرف سے بری تہا گبرائے ہوئے لہجے میں کہا پھر رسیور میس میں رکھنے اور پوست ماسٹ کے چیزے ہوئے باہر جانے کی آباز سنائی دی کروشنے خون بیچے اب صرف ایک امید رہ گئی تھی کہ امران اس ڈاک میں سے لازمین کوئی ایسا پاکیٹ تلاش کرے گا جس میں مایکرو فلم بند ہو سکتی ہو اور ظاکر ہے باکس اسے ملے گا نہیں یس سر روکتی گئی ہے سر لیکن کب تک روکنی ہے یہ فوراں ڈاک کا مسئلہ ہے تھوڑی دیکھے بعد پوست ماسٹر جنرل کی آواز سنائی دی کتنے تھیلے ہیں بچان والے چار تھیلے ہیں جناب کروشو کو پینسل باکس سن کر یوں محسوس ہوا جیسے اس کے جسم سے روح نکل گئی ہو وہ نیڈال ہو کر کرسی پہ دیر سا ہو گیا سر ایک پینسل باکس بک رایا گیا ہے اور یہ میرے خات میں ہے اب فرمائیے کیا کرنا ہے اسے کھولیں اس خانے کو چیک کریں جس میں پینسل تراش ہوا ہے اور مجھے بتائیں کہ کیا اس میں پینسل تراش موجود ہے جلدی کریں یہ سر دوسری طرف سے کہا گیا یہ خانہ تو نہیں کر رہا جناب ایسی لگتا ہے جیسے اس کا میگزم خراب ہو یا توڑ دیا گیا ہو باقی تو سب خانے سے ہی کھل بند رہے ہیں اسے توڑ دیں میں سمیدار ہوں یہ سر امران کی گراہت پر پوسٹ مارٹر گھبرا گئے سر اس خانے میں تو پینسل تراش نہیں بلکہ کوئی چھوٹی سی فلم جیسی چیز موجود ہے کچھ دیکھ کے بعد پوسٹ مارٹر جنرل کی حیرت سے پر آواز سنائی دی اور امران کے موہ سے بے اختیار اتمنان کا ایک طویل سانس نکل گیا کروشو نے بے اختیار شدید ترین مایوسی کی بنا پر آنکھیں بند کی اس کا ذہن اب اپنے آپ پر نفرتیں کر رہا تھا اس نے اس پینسل تراش کو پھینکا کیوں نہیں لیکن ظاہر ہے اب کیا ہو سکتا تھا میں اپنا ایک خاص آدمی بیج رہا ہوں اپنا کارڈ دے کر آپ یہ فلم اور باکس اس کے حوالے کریں اور باقی ڈاگ کو بے شک روانہ کر دیں سر اگر آپ ناراضتہ ہوں تو میں سرکاری طور پر سینٹرل اینٹیلی جنس کو بجوا دوں اسے اس طرح میری ذمہ داری بھی ختم ہو جائے گی بوس مارسر نے رک رک کر کہا ٹھیک ہے لیکن میرا آدمی آ رہا ہے اس کے سامنے بیجے یہ بہت اہم چیز ہے سمجھے بہتر سر شکریہ جاؤ ٹائگر اس سے فلم لے آو وہ احمق اسے فیاس کے پاس بیج رہا ہے سمجھ کے ہو کس طرح لینا ہے اسے ییس بوس ٹائگر نے مسکراتے ہوئے کہا اور تیزی سے کمرے کے دروازے کی طرف بڑھ گیا تم نے کیسے یہ سب اندازہ لگایا کروشو نے خون چھباتے ہوئے پوچھا اسے واقعی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ عمران اس ختمی نتیجے تک کیسے پہنچ گیا تمہاری سکرے نے کہ اسے توفے پر لے لو مجھے بہت مدد دی مجھے معلوم ہے کہ مائکرو فلم کا خجم اس پینسل تراش جتنا ہی ہوتا ہے یہ پینسل تراش پلکل نیا ہے غیر استعمال شدہ ہے اور اسے غور سے دیکھا جائے تو صاف محسوس ہوتا ہے کہ یہ کسی جگہ فکس تھا اور اسے زبردستی علیدہ کیا گیا اور توفے سے مجھے خیال آیا کہ آج کل بڑے جدید قسم کے پینسل باکس مارکٹ میں آ رہے ہیں جو طالب علموں کو ان کے والدین توفے میں دیا کرتے ہیں اس لئے ساری بات سامنے آئی اور پھر تم جستہاں وقت خوزانا چاہتے تھے اسے میں سمجھ گیا کہ تم نے یہ پینسل باکس ہریدا اس میں سے پینسل تراش علیدہ کیا اور مایکرو فیم اس میں رکھ کر اسے گفت پاسر کے طور پر بچان بزریا ڈاک پچھوا دیا گیا ہوگا واقعی بازوقات معمولی سی حکم آکت سے سب کچھ ختم ہو جاتا ہے اب میرے متعلق تمہارا کیا فیصلہ ہے کروشو نے مایوسی بڑا طویل سانس لیتے ہوئے کہا تم ذہین آدمی ہو اور پھر میرے مجرم نہیں ہو اس لئے میں تم ایک ذہین آدمی کو توفے میں دے دوں گا اس کے بعد وہ جانے اور تم امران نے مسکراتے ہوئے کہا توفے میں کیا مطلب کروشو نے چونکر پوچھا کرنل فریدی ہم دونوں سے زیادہ ذہین ہیں اور پھر فرمولہ بھی اس کے ملکہ ہے اب اس کی ذہانت پر منصر ہے کہ وہ تم سے یہ بات کیسے معلوم کرتا ہے کہ تمہیں یہ کیسے بتا جلا کہ وہ مجھے چابی بجھوارہا ہے اور فرمولہ میرے ملکے کس لوکر میں ہے فیلحال تم آرام کرو امران نے مسکراتے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس کا بازو پجلی کسی تیزی سے گھما اور مڑی کوئی انگلی کا خک پوری قوت سے کروشو کی کمپٹی پہ پڑا کروشو کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کے ذہن میں ایک دھماکہ سا ہوا ہو اور پھر ذہن پر تاریخی پھیلتی چلی گئے ٹیلی فون کی گھنٹی بجتے ہی کرنل فریدی نے چونکر سامنے پڑے فون کی طرف دیکھا اور ہر بڑھا کر رسیور اٹھا لیا ہار سٹون کرنل فریدی نے خوشک لہجے میں کہا نمبر 11 بورہا ہوں ییس کیا پاکیشیا سے کوئی رپورٹ ملی کرنل فریدی نے سخت لہجے میں کہا ییس سر ابھی ابھی انتہائی حیرت انگیز رپورٹ ملی ہے امران صاحب نے وہ فرمولہ نیشنل بینک کی مین برانچ کے سپیشل لاکر سے وصول کیا لیکن بینک سے باہر جیب کترو کے ایک گروہ نے ان سے اپنے خاص انداز میں وردات کرتے ہوئے وہ لفافہ خاصل کر لیا امران صاحب تھانے گئے وہاں سے معلوم ہوا کہ ان جیب کترو کو کسی نے گولی مال کر وہ لفافہ خاصل کر لیا اور اب جناب پوری سیکریٹ سروس ائرپورٹ اور دوسرے ارڈو پر اس فرمولے کے حصول کے لیے چیک کر رہی ہے امران کہاں ہیں وہ فلیٹ میں موجود نہیں جناب سب بکواس امران جیسے شخص سے جیب تراش اس طرح آسانی سے فرمولا حاصل نہیں کر سکتے اور پھر جیب تراشو کو گولی مارنے والی کہانی ظاہر ہے صرف ڈاز دینے کے لیے بنائی گئی ہے امران کے نیت خود خراب ہو گئی لیکن اسی یہ فرمولا ہر صورت میں واپس کرنا ہوگا کرنل فریدی نے بڑھ بڑھاتے ہوئے کہا کیا ہوا اس قدر گسے میں نظر کیوں آ رہے ہیں پاس پیٹے کیمزن حمید نے چوکر کہا وہ کسی رسالے کے مطالعے میں مصروف تھا امران سمجھتا ہے کہ وہ بچوں جیسے پلاننگ کر کے مجھے ڈاز دے دے گا میں اس کے حلق میں انگلی ڈال کر فرمولا اکوا ہوں گا کرنل فریدی نے انتہائی غصے سے کہا آپ کی بات درست ہے وہ فرمولا خصم کرنے کی غرصے یہ سب کچھ کر رہا ہے میری سمجھ بھی یہ بات نہیں آ رہی کہ آہر امران کو اس طرح کی بچکانہ منصوبہ بندی کرنے کی کیا ضرورت تھی کیا وہ سمجھتا ہے کہ اس سے میں مطمئن ہو کر بیٹھ جاؤں گا نانسنس کرنل فریدی کا غصہ لمحہ بلمحہ بڑھتا جا رہا تھا آپ نے اس پہ اعتماد کیا ہی کیوں وہ تو ایک نمبر کا فرادی ہے کیپٹن حمید نے مو بناتے ہوئے کہا ظاہر ہے امران کے حلاف بات کرنے کا اسے موقع مل گیا تھا کرنل فریدی نے کوئی جواب دینے کے بجائے ٹیلی فون کا رسیور اٹھایا پیزی سے نمبر ڈائٹ کرنا شروع کر دیئے سلیمان بورہا ہوں کچھ تیر گھنٹی بچنے کے بعد دوسری طرف سے آواز سنائی دی کرنل فریدی بورہا ہوں امران کہا ہے وہ تو صبح سے گئے ہوئے ہیں جناب پھر ابھی تک ان کی واپسی نہیں ہوئی وہ جیسے ہی واپس آئے اسے کہنا مجھے فوراں فون کرے اسے فرمولا ہر صورت میں دینا ہوگا ہر صورت میں کرنل فریدی نے بربڑاتے ہوئے کہا اس نے میرے اعتماد کو دھوکہ دیا میں اسے کبھی برداشت نہیں کر سکتا کرنل فریدی کی بربڑاہت جاری تھی پھر نیزانے کتنا وقت اس طرح بربڑاتے اور ٹہلتے گزرا کہ ٹیلی فون کی گھنٹی بجی ہارڈ سٹون کرنل فریدی کا لہجہ بہت سخت تھا یہ خرف ایس کا اضافہ آپ نے خامحہ کر لیا ہارڈ سٹون نہیں بلکہ ہارڈ ٹون کہیے مینا مطلب ہے سخت لہجہ آپ نے سلیمان پاشا کو بھی ٹرائیا وہ بچارہ آپ کا لہجہ سن کر بری طح سہمہ بیٹا ہے میں نے اسے بری تسلی دی کہ آپ کا بس لہجہ سخت ہوتا ہے اندر سے آپ بہت نرم ہیں عمران مجھے تم سے ایسی امید نہیں کی کہ تم میرے ساتھ دھوکہ کروگے اعتماد دھوکہ آپ نے شاید دنیا دیکھی نہیں بس پریٹ ہی کرتے رہے جناب دھوکہ وہ ہی کھاتا ہے جو اعتماد کرتا ہے اس لئے بزرگ کہتے ہیں کہ دوسرے سے اعتماد نہیں کرنا چاہیے آپ نے اس یہودی تاجر والی مثال نہیں سنی کہ جس نے اپنے لڑکے کو ایک کونسی جگہ پہ چڑھایا پھر اسے کہا کہ نیچے چھلانگ لگا دو میں تمہیں کیچ کر لوں گا اس پیچارے لڑکے نے باپ پہ اعتماد کرتے ہوئے نیچے چھلانگ لگائی مگر یہودی صاحب تیزی سے ایک طرف ہٹ گئے وہ لڑکا نیچے گر کر اپنی دانگ تروا بیٹھا یہودی صاحب نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا بیٹے مجھے یقین ہے کہ اب تم زندگی میں کسی پر اعتماد نہیں کرو گے گو مجھے معلوم ہے کہ آپ کی قبلہ والد صاحب یہودی نہ تھے لیکن کم از کم ایسا سبق تو انہوں نے آپ کو ضرور دیا ہوگا عمران کی زبان واقع انتہائی تیز رفتاری سے چر رہی تھی سنو عمران اگر میں اعتماد کر سکتا ہوں تو اعتماد کو دھوکہ دینے والوں سے نبر پی سکتا ہوں اگر آپ نے چابی کے ساتھ ساتھ اس ٹوز کراس والے کروشوں کو بھی بیجا تھا تو کم از کم مجھے بتا دو دیتے اب تو یہ حال ہے کہ نیکی برباد گناہ نازم ایک تو میں نے محنت کر کے لوکرز تراش کیا اب اب غصہ بھی مجھے دکھا رہے ہیں ویسے ڈاکٹر رجندر کا یہ آئیڈیا جاتی طور پر مجھے بہت پسند آیا کہ اہم فرمولوں کی حفاظت کے لیے اسے دوسرے ملک کے لوکرز زمین رکھ دیا جائے اب ٹکرے مارتے پھریں بچارے ایجنٹ میں تو سوچ رہا ہوں کہ اپنی حکومت سے درہاز کروں کہ پاکیشیا کے تمام اہم فرمولیں کافستان کے بینکوں میں رکھوا دیں آپ کا کیا خیال ہے اچھا آئیڈیا ہے نا امران نے چہکتے ہوئے کہا کروشوں کی بات تم نے کیسے کر دی کرنل فریدی نے اس کی باتی بات کو نظرانداز کرتے ہوئے کہا تو آپ کروشوں کو نہیں جانتے کمال ہے میں تو سوچ رہا تھا کہ امہ بی کو اطلاع کروں کہ کرنل فریدی نے سریعہ کو سینہ پرونا سکانے کے لیے کافستان سے کروشیا بجوا دیا ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ کروشیا کی بات میں نے کیسے کر دی امران نے کہا امران یہ فرمولا میرے لیے انتہائی اہم ہے سمجھے اس لیے سنجیدگی سے جواب دو کہ فرمولا کہا ہے اور سنو مجھے وہ اہمکانہ بات بتانے کی ضرورت نہیں کہ بینک سے نکلتے ہوئے جیب تراشو وہ فرمولا تم سے اڑایا سیدھے بات کے لیے زبان کو سیدھا کرنا پڑتا ہے اور اس کروشیا کے خصول کے لیے مجھے روزے کے ساتھ اتنی باغ دور کرنی پڑی کہ جسم کے ساتھ ساتھ زبان بھی ٹیری ہو رہی ہے اس لیے افتاری تک اجازت دیں افتاری کے بعد میں بارہ کپ چائے پیوں گا تو زبان تیر کی دہا سیدھی ہو جائے گی تو یہ کروشو یہاں آنے کی وجائے وہاں پاکیشیا پہنچ گیا لیکن یہ کیسے ممکن ہے اسے کیسے بتا چلا کہ فرمولا پاکیشیا ہے یہ آپ کو چکر دے رہا ہے جناب وہ ہے ہی فطری طور پر ٹیرا وہ سیدھی بات کیسے کر سکتا ہے امران کے بعد اسے میں اتنی بات تو سمجھ گیا کہ کروشو لازمین وہاں پہنچا ہے اور ہو سکتا ہے اس نے فرمولا خاصل کرنے کے لیے کوئی چکر چلا دیا ہو لیکن وہ وہاں پہنچا کیسے یہی بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی اسی لمحے ملازم کمرے میں آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک گفٹ باکس تھا صاحب یہ پاکیشیا سے سپیشل ڈاک سے آیا ہے ملازم نے گفٹ باکس کرنل فریدی کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا پاکیشیا سے یہ سپیشل ڈاک کے ذریعے کیا مطلب کیا ہے یہ ذرا خیال سے کھولیے اس امران نے فرمولا مکمل طور پر خضم کرنے کے لیے کہیں اس میں بم ڈال کر بیس نہ دیا ہو کیپٹن حمید نے کہا خاموش رہو امران کے مطلب ایسی گٹیا باتیں مت سوچا کرو پنسل باکس کیا مطلب کرنل فریدی نے حیدرت سے پیکنگ میں سے نکلنے والے جدید پنسل باکس کو اُلٹ پلٹ کا دیکھتے ہوئے کہا اس کے چہرے پہ واقعی حیرت کے اثار اُبر آئے تھے یہ تنس ہے آپ پہ کہ آپ ابھی امران کے مقابلے میں بچے ہیں کیپٹن حبید سے رہا نہ گیا تو وہ بول پڑا کرنل فریدی نے اسے کوئی جواب دینے کی بجائے باکس کو کھول کر اس کے مختلف حیثو کو کھول کھول کر چیک کرنا شروع کر دیا مائکرو فلم کرنل فریدی نے چونگ کر پنسل تراش والے خانے میں پڑی مائکرو فلم کو باہر نکالتے ہوئے کہا اور کیپٹن حبید بھی خیدرت سے باکس میں برانٹ ہونے والی مائکرو فلم کو دیکھنے لگا دوسرے لمحے اس کرنل فریدی کے لبو پر مسکراہت دونے لگی تو اس کروشو نے فرمولے کو پہلی تی طرح مائکرو فلم میں تبدیل کر دیا تھا کروشو نے کیا مطلب کیپٹن حمید نے کہا اس نے پہلے بھی ایسا کیا تھا پہر خال مچھے کرتا ہوں تھوڑی دے کے بعد وہ واپس آیا تو اس کے لبو پر واقعی مسکراہت تھی یہ بلینک ریس کا فرمولہ ہے اس کا مطلب ہے کہ واقعی کروشو وہاں پہنچا تھا روزہ دار علی امران بورہا ہوں اچانک سے بیل سنائی دی کیا بتانا ضروری ہوتا ہے کہ تم نے روزہ رکھا ہے کرنل فریدی نے مسکراتے ہوئے کہا جنار روزہ بھی فرض ہے خج بھی فرض ہے خج تو زنگی میں ایک بار ہوتا ہے روزے تو ہر سال میں ایک ماہ رکھے جاتے ہیں اس لیے اگر زنگی میں ایک بار خج پڑھ لینے کے بعد اگر باقی ساری عمر خاجی کے لائے جا سکتا ہے تو ہر سال روزے رکھنے ہر سال زکاة دینے اور دن میں پانچ بار نمازی پڑھنے والا اپنے آپ کو نمازی زکاةی اور روزہ دار کیوں نہیں کہہ سکتا آپ کو بچکانہ ہسی بتا رہی ہے کہ آپ کو پنسل باکس کا توفہ پسند آیا ویسے میں نے تو کیپٹنٹ صاحب کے لیے بیجا تھا چلے آپ رکھیں انہیں میں پنسل تراش پیج دوں گا سنا ہے آج کل وہ بس پنسل سے تصویریں بنا بنا کر دیکھنے پر گزارہ کرتے ہیں سلیمان کو رسیور دو میں نے اسے معذرت کرنی ہے واقعی اس وقت غصے کی وجہ سے میرا لہجہ زیادہ سخت ہو گیا تھا سلیمان مخلے والو کو سمجھانے گیا ہے کہ روزہ دار کا روزہ افطار کرانا بہت بڑی نیکی ہے اس لیے وہ زیادہ سے زیادہ افطاری مسجد میں بچھویا کرے امران نے جواب دیا امران کیا واقعی جیب تراشو نے تم سے وارمولہ خاصل کر لیا تھا کرنل فریدی نے خستے ہوئے کہا آپ تو خست رہے ہیں پتہ تو اسے چلتا ہے جس کی جیب کٹتی ہے یقین کریں میری بھی جیب کٹی مجھے پتہ چلا کہ کیا خشر ہوتا ہے وہ تو بلا ہو انسپیکٹر اسلم کا جس نے ان کا ایک ساتھی ٹریس کیا جس سے معلوم ہوا کہ کس نے انہیں گولی ماری اور لفافہ لیا دراصل مجھے جب ریپورٹ ملی کہ جیب تراشو نے تمہاری جیب سے فرمولہ اڑایا تو یقین کرو مجھے ایک تیصد بھی یقین نہ آیا کہ میں یہ سمجھ رہا تھا کہ تمہاری نیت فرمولے پر خراب ہو گئی نیت بھی خراب تو کیا ہوتی اس بیچان فرمولے پر ہی خونی تھی یہاں پاکیشیا میں تو ایسی ایسی جاندار فرمولے موجود ہے کہ نیت چھوڑ عمل بھی خراب ہو سکتا ہے بہرحال میں آپ کو تفصیل بتاتا ہوں تاکہ آپ کو اتنا تو احساس ہو جائے کہ بیچارے روزہ دار عمران کو روزہ بچانے کے لیے کیا کچھ کرنا پڑا لیکن اس کروشو کو یہ سب کچھ کیسے معلوم ہوا کرنل فریدی نے حیرت پرے لیچے میں کہا یہ کروشو کے اس خود ساختہ سپر ڈیکٹا فون کا کمال ہے جو اب بھی آپ کی کوٹھی میں کہیں پڑا ہوگا ایک چھوٹے سے بٹن کی صورت میں ہو سکتا ہے کیپٹن صاحب نے جارو دیتے ہوئے اسے کسی کوڑے کے ڈرم تک پہنچا دیا ہو عمران نے کہا اور کرنل فریدی نے بیکتیار چونگ پڑا اس کا مطلب ہے کہ آپ مجھے کوٹھی کے اندر ایسے الات نصب کرنے ہوں گے جو ایسی چیزوں کو مارک کرنے پھر جناب کیپٹن صاحب کو پہلے کوٹھی بدر کرنا پڑے گا آپ یہ سوچیں وہ بھی اکل کے لحاظ سے بٹن ہی ہے عمران نے جواب دیا اور کرنل فریدی کہکہ مار کے ہس پڑا یہ محض بکواس کر رہا ہے آپ پہ احسان جتانے کے لیے کیپٹن حمید جو لوڈ پہ ساری باتیں سنہا تھا آخر کال بول ہی بڑا دیکھ لیجے کرنل صاحب یہ بھی ڈیکٹا فون کی دہا بولنے والا بٹن ہے اور رینج بھی ملاحظہ کیجئے کہ کافی ساتھ سے پاکشہ تک ہے اب آگے آپ کی مرضی بس بکواس کرنی آتی ہے تمہیں اور خالد یہ ہے کہ جیب تراش تمہاری جیب کارڈ لیتے ہیں ظاہر ہے جس کی جیب ہوتی ہے وہ جیب تراشوں کا نشانہ بنتا ہے اور سنا ہے کہ عورتے لباس میں جیب رکھنے کا تکلف ہی نہیں کرتی اس کی بکواس بھی آپ ہی سنتے رہیے کیپٹن حمید نے غصے سے کہا اور اٹھ کر تیزی سے دروازے کی طرف بڑھ گیا عمران وہ کروشو اب کہا ہے کرنل فریدی نے تیز لہجے میں پوچھا میرا تو خیال تھا کہ اسے بھی پینسل باکس کے ساتھ آپ کو بطورے تحفہ بیجوں کیونکہ اس نے پینسل باکس میں پینسل تراش کی جگہ مائکرو فرم رکھ کر جس طرح فارمولا پاکیشیا سے باہر نکالنے کی منصوبہ بندی کی تھی اس سے تو یہی ظاہر ہوتا تھا کہ وہ خاصے دانش مند آدمی ہیں اور دانش کا طرف آپ کے لیے نا سہی کیپٹن حمید کے لیے تو نہایت ضروری تھا لیکن شاید اس کی دانش انتہائی درجے تک پہنچی ہوئی تھی اس لیے دانش منزل میں پہنچتے ہی جب ہمارے چیف نے اس میں دانش منزل کی دانش مزید بڑھنی چاہی تو اس کا فیوز ہی اڑ گیا عمران نے جواد دیتے ہوئے کہا مطلب ہے پوچھ کچھ کے دوران ہی مر گیا کرنل فریدی نے کہا نہیں جناب وہ کہتے ہیں کہ دانش منزل کی انتہاد جہاں ہوتی ہے وہاں سے پاگل پن کی سرحت شروع ہو جاتی ہے بس وہ سرحت پار کر گیا عمران نے جواب دیا مطلب ہے پاگل ہو گیا نہیں وہ انتہائی ایار ایجنٹ ہے اس لیے تم اسے اسی حالت میں میرے پاس بجواؤ میں خود ہی اسے ذہن کو درست کر لوں گا واقعی اس معاملے میں آپ کا تجربہ وسیع ہے آخر آپ کیپٹن حمید کو بھی تو درست کرتے ہی رہتے ہیں لیکن ہمارے چیف کو آپ کے اس تجربے کا ان نہیں تھا چنانچہ اس نے اسے پاگل ہانے بچوا دیا اب پتہ نہیں کہ وہاں کے ڈاکٹروں نے اس کا فیوز ٹھیک کیا یا اس نے خود ہی ٹھیک آ لیا بہر خال وہاں سے غائب ہو چکا ہے عمران نے جواب دیا اور کرنل فریدی نے بے اختیار طویل ساز لیا وہ سمجھ گیا تھا کہ عمران کروشوں سے خود ہی ساری معلومات حاصل کرنا چاہتا ہے اس لیے اسے چکر دے رہا ہے لیکن ظاہر ہے فرمولا اسے مل چکا تھا اس لیے اسے اب کروشوں سے کوئی دلچسپی نہ رہی تھی بہر خال میں مشکور ہوں عمران کہ تم نے واقعی فرمولا اس کروشوں سے واپس حاصل کرنے کے لیے خاصی باغ دور کی ہے کرنل فریدی نے خستے ہوئے کہا آپ سے ڈر لگتا تھا اس لیے مجبوراں کرنی پڑی ورنہ آپ میرے پیچھے بھاگ رہے ہوتے اور میں آپ سے بچنے کے لیے آپ سے آگے آگے دوڑھا ہوتا لیکن حالی شکریہ سے کام نہیں چلے گا میں آپ کے وعدے کے پورے ہونے کا منصر رہوں گا عمران نے جواب دیا وعدہ ضرور پورا ہوگا کرنل فریدی نے جواب دیا آج تک تو کماروں کے وعدے کبھی پورے نہیں ہوئے اب شاید ہو جائے خدا حافظ افطاری کا وقت ہو رہا ہے ایسا نہ ہو کہ میرے پہنچنے تک مسجد میں آنے والی افطاری کا سارا سمان گائب ہو جائے اور میں رہوں وضو کرتا عمران نے کہا اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا اور کرنل فریدی نے مسکراتے ہوئے رسیور رکھ دیا